ڈلیشیر فوڈ برد آج ہے آج جو ہم آپ کو ریسیپی دینے والے ہیں وہ ہے کی ایسی ٹیو سٹر دیسی سٹائل دیسی سٹائل کیوں؟ کیونکہ ہم اسے اپنے بلکل دیسی انداز میں بنائیں گے تو چلیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسے بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی زوتیں ہم اسے دو سٹیپ میں تیار کریں گے پہلے ہم اس کی چکن تیار کریں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ اس کی روٹی یہ ہم نے دو بونڈ لیے تھے اس کے باریک باریک پیسز کر لیے ہیں مسالے کے طور پر جو ہم نے یہاں لگا ہے ویسے تو بٹر ملکی ہوتا ہے لیکن اگر بٹر ملک نہ ہو تو ہم نے دودھ دہی کو رکھا تھا اس میں ہم نے ہی ریٹ پیپری کا پوڈر ڈالا تھا یہ ہر جگہ مل جاتے ہیں اور ساتھ نمک بس اس میں اس کے لاوہ کچھ نہیں ہے ساتھی ہم یہاں پہ لیں گے میدہ اس کی کوڈنگ کے لیے ساتھ کرمس لیں گے دیسی سٹالے دو چکن تکا مسالہ ڈال لیں نمک کالی کٹی مرچے کون فلار ایک انڈا ہم اسے میں جو جو مسالے ڈالیں گے وہ ہمیں دیلے والے بیٹر میں ڈالیں گے جس میں ہم نے پہلے سے برف شامل کی ہے تاکہ اس سے ہماری چکن بہت اچھک ریسپی بنے اور اس کی جو اوپر کوڈنگ کریں گے وہ بھی نہ ہوترے بھی ہم نے میدے کے دو چمچ ڈالیں گے ہم کون فلار کے بھی چمچ ڈالیں گے ساتھی انڈا بھی شامل کر دیں گے کالی مرچے ایک چاہ کا چمچ ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور ایک چاہ کا چمچ ہم سوکے والے میدے میں شامل کریں گے یہ ہے پیپرکا پارڈر تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے اور تھوڑا سا سوکے آلے بیٹر میں پان فلار پہلے ہم اس میں شامل کر چکے تھے دمک حضب ضرورت کچھ اس میں اور کچھ اس میں شامل کریں گے یہ ہے چکن ٹکہ مسالہ کیونکہ ہم دیسی سٹرالز بنا رہے ہیں تو کچھ فلیور دیسی ہونا چاہیے تو ہم چکن ٹکہ مسالے کا استعمال کر رہے ہیں آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اب اسے ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ جو گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں اب ہم بیٹر میں سے چکن نکالیں گے پہلے سوکے والے میدے میں ڈپ کریں گے پھر جو ہم نے گیلا والا بیٹر بنایا تو اس میں اچھی طرح ڈپ کریں گے پھر سوکے آلے میدے میں لگائیں گے ہم اسے زور زور سے دبا دبا کے نہیں لگائیں گے ہمیں بلکل موٹی موٹی لیئرس نہیں چاہیے بلکل ملکل کے ہاتھوں سے اس طرح سے اٹھا اٹھا کے بس ہمیں کرمز لگا دیں گے بہت احتیاس سے اوپر اوپر سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ بھی لگائیں گے ہمیں ہمیں کرمز لگائیں گے تاکہ اس پھرمز اچھی طرح لگ جائیں ہمیں دے اتار کے ایک الگ جگہ رکھ دیں گے اسی طرح دوسرہ بھی چکن کا پیس لیتے ہیں پھر سوکے والے میدے میں لگائیں گے پھر گیلے والے بیٹر میں پھر سوکے والے بیٹر میں ہمیں ہلکے ہلکے سی لیڈ لگا رہے ہیں ہم سے زیادہ پریس نہیں کرتے کہ اس پر موٹی موٹی میدے کی کوڈنگ نہ ہوں ہم زیادہ میدہ لگا دیں گے تو یہ موٹا موٹا سا ہو جائے گا اور کچھا کچھا سا رہے گا اسی طرح ہم اپنے ساری چکن تیار کر لیتے ہیں یہ ہم نے نیچکن تیار کر لیتی اس پر کوڈنگ کر کے اسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے ڈیفیزر میں رکھ دیا تھا یہاں ہم تیل گرم کریں گے اس پر فرائی کرنا شکر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہم نے اس کا پوری والا آٹا تیار کیا تھا اس میں ہم نے میدہ لیا تھا دو چمچ تیل شامل کیا تھے نمک شامل کیا تھا اور نیم گرم پانی سے اچھا سوفٹ ڈوگ گون لیا تھا فینش اب آپ کے سامنے کر رہے ہوں یہ وہی آٹا تھا جو کہ ہم آم گھر میں پوری تیار کرتے ہیں بلکل ایسی ہم سب سے پہلے اس کی پوریاں تیار کریں گے اسے ہاتھ سے بلکل بارک بارک پھلائیں گے ایسی ہے اس چان سے چی ترا پہلا کے ہم سے پتلا پتلا بھیلیں گے ہمارا بورٹ بھی اس میں پکنے لگا ہے یہاں ہم نے کڑھائی میں تیل گرم کرنے رکھ دیا تھا ہمیں گرم گرم تیل جائے لیمس میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ ہماری تیل گرم ہوا ہے نہیں بھی پوری کو ہلائیں گے اس کی ہمیں نرم پوری تیار نہیں کرنے بلکہ تھوڑی سی کرسپی اور سکت ہو کیونکہ ہمیں اس کے رول بنانے اس طرح سے تھوڑا دیر ہم تیل کے اندر پکائیں گے دبا دبا کے اس طرح ہلانے سے بھی ہماری پوری ٹریسپی ہو جائے گی اور دوسری پوری تیار کرتے ہیں اسے بھی ہمیں ہاتھ کی مطر سے پھیلا لیا ہے چھتا اسے بھی اٹھا کے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالیں گے یہ ہمارا تیل اچھری طرح گرم ہو چکا ہے اسے بھی ہلاتے رہیں گے ہمیں اسے چھک گولڈل براؤن فرائی کریں گے ایک سائٹ ہو چکی ہے دوسری سائٹ کرتے ہیں اس طرح سے اچھی گریسپی کر کے ہمیں تمام پوریاں دیار کر لیتے ہیں اسے کھلی جگہ پر رکھے گا اسے کھلے براؤن میں تاکہ یہ اچھی گریسپی رہے ہیں دیکھیں یہ کتنی کھڑک اور گریسپی اپنے چکن کو فرائی کریں گے زیادہ پیسے اس میں شامل نہیں کریں گے اتنے کریں گے کھڑائی میں کہ کھل کے آرام سے آجائیں اور آرام سے فرائی ہوں چکن بہت جلدی گل جاتی ہے بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی چکن اندر سے سخت اور پھیکی پھیکی سی ہوتی ہے تو اس کے لیے اسے آپ کو بیٹر میں بھکونا ضروری ہوتا ہے چونکہ ہم نے بتایا تھا اگر بٹر ملک نہ ہو تو آپ دھائی دودھ دھو چمچ دھائی لے لیں ایک دودھ لینے اس میں آپ نمک اور ریٹ پیپرکا پورڈر نہ ہو تو آپ بلک پیپر ڈال دیں اور اس میں رکھ دیں اسے قریباً ایک گھنٹے کے لیے تو لازمی رکھیں اس سے آپ کی چکن بہت ہی جوسی اور نرم ہوگی سوفٹ ہوگی اور بہت اچھا فلیور آئے گا اس کی جو کریپس ہم نے تیار کی تھی تو وہ تو آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے اس کا بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں اس طرح سے گولڈن براؤن ہم نے فرائی کیے تمام چکن ہم فرائی کر لیتے ہیں اب ہم اس کے رول تیار کرتے ہیں کس طرح سے بنیں گے پہلے ہم نے ایک پوری پراتا لیا ہے اس پہ ہم نے اپنی چکن رکھیے سے تھوڑا اس طرح سے توڑ لیں گے اس کے اوپر ہم یہ آئس بگ ڈالیں گے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے ساتھ اوپر کیچپ میری نیز اب ہم اس کا رول تیار کریں گے اس طرح سے پیس میں سے کٹ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہم اور رول بھی تیار کرتے ہیں ایک اور آپ کے سامنے دکھاتے ہیں کس طرح سے صرف ٹھاکہ ہم پھلائٹر میں رکھتے ہیں ایک اور پوری پراتا لیا ہے ملگی کا پیس رکھیں گے اس پہ کٹ لگائیں گے کٹ لگانے سے ہم اس کی بائٹ اچھی طرح لے سکتے ہیں آئس بگ کو ہم ہاتھ کی مدد سے توڑ ٹور کے ڈالیں گے اسے کبھی بھی چھوڑی سے نہیں کٹتے چیچٹ میں یہ نہیں اگر آپ کو پسند ہوتا آپ ڈال سکتے ہیں ملنا آپ مرضی اسے بھی اس چانس سے تیار کر کے کٹ لگا لیتے ہیں بیشوڑ پھلائٹر میں رکھتے ہیں یہاں ہمارے تیسی اسٹال ٹیسٹر تیار ہیں آپ کو بھی ہماری ریسپی پسند آئے تو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنا ہی ایکسپیئنس ہم سے کومنٹ میں شیئر کرے گا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی